نمبر ایک سائنس دان لکھتے ہیں کہ جب بندہ مسکراتا ہے تو اس کے آساب میں جو تناؤ ہوتا ہے جو کھچاؤ ہوتا ہے اس کے پٹھوں میں جس کی وجہ سے اسے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے گردن میں تکلیف ہوتی ہے بعض وقت انسان ٹینشن میں ہوتا ہے نا ٹینشن کی وجہ سے میدے میں درد ہوتا ہے پھر انسان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اینجی بیک پہ درد ہوتا ہے انسان کو کہتے ہیں جب انسان مسکراتا ہے نا تو اللہ تعالی نے مسکرہت کے اندر ایسا اثر رکھا ہے کہ اس کے سارے کا سارا تناؤں کم ہو جاتا ہے اللہ اسے ریلیکس عطا فرما دیتا ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے ریلیکسیشن اللہ عطا فرما دیتا ہے اسے نمبر دو انڈروفینز یہ کیمیائی مرقبات ہیں یہ وہ مرقبات ہیں جو مجھے اور آپ کو مسررت کا احساس دلاتے ہیں خوشی کا احساس دلاتے ہیں یہ مرقبات اندر سے جنریٹ ہوتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے یہ پتہ کس کس چیز سے جنریٹ ہوتے ہیں یہ مرقبات کس کس چیز سے بنتے ہیں یہ خلیے نمبر ایک ورزت سے نمبر دو کھیل پوچ سے نمبر تین کامیابی کی خبر ملنے سے نمبر چار کوئی خوشی ہونے سے تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے علاوہ جو بندہ ہر وقت مسکراتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یہ مرقبات پیدا فرماتا رہتا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے خوشی کے اس کے پاس ایک زخیرہ ہوتا ہے اس کے خون کے خلیوں میں اس کے پاس خوشی کا زخیرہ ہوتا ہے ان مرقبات کے ذریعے اور کبھی بھی خوشی اس سے کم نہیں ہوتی نمبر تین سائنستان کہتے ہیں کہ مسکرانے سے سفید خون کے خلیے پیدا ہوتے ہیں خون کے سفید خلیے پیدا کرنے میں یہ معاون اور مددگار ہے جو بندہ مسکراتا رہتا ہے جس کے چہرے پہ مسکرات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سفید جو خون کے خلیے ہیں ان میں کمی نہیں فرماتا نمبر چار جب آپ مسکراتے ہیں آپ استاد بھی ہیں آپ رہبر بھی ہیں آپ والد بھی ہیں آپ بڑے بھائی بھی ہیں ہیں جی آپ بہت کچھ ہیں مگر جب آپ مسکراتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے اگر آپ مسکراتے ہیں کئی دفعہ اتحا ہوتا ہے کہ صبح آپ کسی کو ملتے ہیں اور آپ مسکراتے ہیں آپ مسکراتے ہیں بلکل ایک عجیم کیفیت میں آپ ملتے ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ اس طرح جناب بعض اوقاتوں لوگ اس طرح ملتے ہیں اس طرح بارہ بجے ہوتے ہیں مہا جی کیا حال ہے اسلام علیکم اب ان کا چہرے کے تاثرات ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرا بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور کئی دو ایسے ہوتے ہیں آفیس میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا کہ آپ پریشان کیوں ہیں کہتے ہیں پریشانی اور کچھ بھی نہیں ہے صبح ایک بندہ ملا تھا بلکل یہاں رکھے میں اسے اتنے خلوص سے ملا ہوں وہ رکھے مو ملا ہے مجھے مسکراتے نہیں ملا جس کی وجہ سے آج دفتری کاموں پر اثرات پڑے ہیں تو آپ جب مسکراتے ہیں پورا جہاں مسکراتا ہے آپ جب مسکراتے ہیں تو آپ کی مسکرات کے اثرات آپ کوئی نہیں ملتے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی عطا فرماتا ہے یہ ایسا لنگر ہے جس میں پیسے نہیں لگتے بابا آپ ایک مسکرات سے دوسروں کی طرف دیکھیں دوسروں کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ اللہ اکبر نمبر پانچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دوں آقا علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دولت سے کسی کا دل نہیں جیت سکتے بلکہ ایک رویٹ الفاظ یوں ہیں کہ تم لوگوں کے دل دولت سے نہیں جیت سکتے دو چیزوں سے جیت سکتے ہو ایک خندہ پشانی سے ایک خوش اخلاقی سے خندہ پشانی مسکرات سے من تلیق الوجہ کھلے چہرے سے کسی کو ملنا مسکرا کے کسی کو ملنا جب آپ مسکرا کے کسی کو ملتے ہیں اگلے بندے کا دل باغ باغ ہو جاتا اور جو بندوں آپ کے بارے میں جانتا ہے کتنا دو فیصد تین فیصد چار فیصد دس پرسنٹ دس پرسنٹ بندہ اگر آپ کے بارے میں جانتا ہے نا وہ اسی کو سو پرسنٹ بنا کے دوسری آگے جا کے بتاتا ہے کہتا ہے وہ بندہ اتنا اچھا ہے ایک خوبی چاہے آپ اس سے ملیں بولینا بھی آپ اس سے مسکرا کے ملیں گے ایک بندہ جا کے بتائے گا بندہ بڑا اچھا ہے یار کیا خوبی ہے اس میں وہ کہے گا کہ یار ملا ہے مجھے ایسے ملا ہے جیسے برسوں کی آشنائی ہوتی ہے وہ مجھے کتنے عرصے سے ملا ہوتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے مسکراہ چھٹے نمبر پہ عزیز دوستو میں نے پہلے آز کیا کہ انسان مسکراتا ہے کون مسکراتا ہے جی انسان مسکراتا ہے پھر بولے کون مسکراتا ہے انسان مسکراتا ہے جنور نہیں مسکراتا کبھی کسی جنور کو مسکراتے وہ کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بتائے نہیں دیکھا نا کوئی جنور نہیں مسکراتا یہ میرے خدا کی ایک عطا ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور مسکرانے کا فان عطا فرمائے اشفاق صاحب پتے کیا کہا کرتے تھے میں خود اپنی بات نہیں میں اشفاق احمد صاحب کی بات کوٹ کر رہا ہوں زاویہ پروگرام والے کہتے تھے کہ یار کچھ لوگ چبے ہوتے ہیں بڑے مزید کی بات کی کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں چبے ہوتے ہیں وہ زندگی میں کبھی نہیں مسکراتے خوشی میں بھی نہیں مسکراتے غمی میں بھی تو چلو غمی ہوتا ہے اور وقت دیکھو رونا لگا رہتا ہے جس وقت دیکھو رونا لگا رہتا ہے جس وقت دیکھو رونا لگا رہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانے کرو اس سے لوگوں کے دل جیت جاؤ گے اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری جگہ بن جائے نمبر ساتھ سائنس دان لکھتے ہیں کہ نبز کی جو رفتار ہے وہ متوازن رہتی ہے مسکرانے سے کیا رہتی ہے جی نبز کی رفتار اور آپ کا بلڈ پیشر جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے نمبر آٹھ چہرے کی جوریاں جو بندہ مسکراتا رہتا ہے آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ان کے چہرے پہ جوریاں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو مسکرانے کی سنت ادا کرنے کے صدقے میں چہرے کا حسن عطا فرما دیتا ہے ایک سو پچیس مسلز ہوتے ہیں کہتے ہیں واحد مسکرانہ ہے جو نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو بندہ مسکراتا ہے اسی وقت ہی ایک سو پچیس کے ایک سو پچیس مسلز میں خون روا ہوتا ہے واحد مسکرانہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے چہرے کے سارے مسلز ایکٹیو رہیں ٹھیک رہیں تو آپ مسکرائیہ کریں آپ کا چہرہ ایکٹیو رہے گا سائنس دان کہتے ہیں نو نمبر پہ کہ جو بندہ مسکراتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چھے کو پر کشش بنا دیتا ہے پر کشش بنا دیتا ہے نمبر دس جو بندہ مسکراتا ہے اللہ اسے اعتماد عطا فرماتا ہے دفتر میں چار بندے داخل ہونا ان میں سے ایک مسکرانے والا ہو تو نوکری مسکرانے والے بندے کو ملتی ہے کہتے ہیں یہ مسکرار رہا ہے یہ اعتماد سے اندر آیا ہے تو مسکراتے ہوئے لوگوں کو ملنا چاہیے نمبر گیارہ ایک بندہ تھا دوسرے بندے سے نراز تھا دوسرا بندہ اس کے پاس آیا راضی کرنے کے لئے اسے یار مجھے معاف کر دو اس نے کہا چلو باگ جو آگے سے اب بھائی معافی کئی لوگ کہتے ہیں ہون معافی منگنستے آئیں پہلے نہیں بتائی خدا پرفیکٹ ہے رسول پاک پرفیکٹ ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بارے لوگ کہتے ہیں یہ سوری کیا ہوتی ہے ہے جی وہ بندہ اس کے پاس آیا نا اس کو کہہ رہا ہے یار مجھے معاف کر دو اس نے کہا یار میں نہیں معاف کرتا چلے جاؤں اچھا دوبارہ وہ کسی کے پاس گیا اس نے کہا یار اسلام کرو جب بھی تم اسے دیکھو نا تو اسے مسکرا کر دے وہ دو تین دفعہ اسے مسکرا کر دیکھا جب اس نے تو جب اس کے دل میں نا مسکرا کی وجہ سے جگہ بنکہ اس نے کہا یار اس نے معافی بھی مانگی یا مجھے دیکھتا ہے تو بڑی دل نواز مسکراٹ مسکراٹ کے اندر ویسے بھی اللہ تعالی نے کشش رکھی ہے تو اس کے دل کی اندر اس کی جگہ بنکہ اس نے کہا چلے اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں اگلی دفعہ جب اسے وہ ملا نہ اس نے کہا یار میں تمہیں گلے باد میں لگاؤں گا پہلے تمہیں ایک شیر سناؤں گا اس نے کہا سنو تو اب بھی وہ شیر سنو تیری اس مسکراہٹ پہ ہم ہوش گواں بیٹھے بولنے سارے تیری اس مسکراہٹ پہ ہم ہوش گواں بیٹھے ابھی ہوش میں آئے نہ تھے کہ ظالم پھر مسکراہ بیٹھے تو یہ کہتے ہیں کہ جو مسکراہٹ ہے یہ حسن کا دوسرا نام ہے جو مسکراہٹ ہے یہ زندگی کا دوسرا نام ہے جو مسکراہٹ ہے یہ امید کی کرن ہے اور جو مسکراہٹ ہے یہ ایسا صدقہ ہے جس میں پیسے نہیں لگتے یہ جو مسکراہٹ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا ہے کہ جس کے چیرے پہ پھیل جائے مصطفیٰ خود ہی یاد آجایا کرتے ہیں اور نمبر بارہ سبحان اللہ کہتے ہیں جو بندہ دس منٹ تک روزانہ مسکراتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رات کو دو گھنٹے بہت گہری نیند عطا فرماتا ہے اور گہری نیند صحت کے لئے ٹھیک ہے سائنس دان کہتے ہیں نمبر تیرہ زیادہ مسکرانے والے لوگوں کی شادیاں بھی زیادہ کمیاب ہوتی ہیں نمبر پندر آپ کو بچے دن میں کتنی وارہ مسکراتے ہیں کتنی دفعہ مسکراتے ہیں ہم کتنی دفعہ مسکراتے ہیں سنیں بچہ ایک دن میں چار سو مرتبہ مسکراتا ہے اور ہم دن میں اوکھا 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 ہو کے وی وارہ مسکرانے ہیں بچے دن میں چار سو مرتبہ مسکراتے ہیں ہم دن میں کتنی دفعہ مسکراتے ہیں بیس دفعہ مسکراتے ہیں اچھا جی مارگن فری مین لکھتا ہے کہ تم سے جو ڈاکو ہے نا وہ ہر چیز چھین سکتا ہے تمہارا نصیب کبھی بھی نہیں چھین سکتا بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جو نصیب ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا اسے اللہ پر توقع ہوتا اسے پتہ ہوتا ہے میرے ماں باپ زندہ ہیں ہم جب بڑے ہوتے ہیں ہمارا توقع کم ہو جاتا ہے مسکرات بھی کم ہو جاتی ہے تو زیادہ مسکرائیا کریں کیا کیا کریں تو بچہ اس لیے خوش بھی زیادہ رہتا ہے نمبر سترہ اللہ اکبر کوئی بنا اگر آپ کے پاس آ جائے نا مسئلہ بیان کر کوئی بڑا پریشان ہو فسا ہوں جی شاہ صاحب یہ اگر آپ اس کا وہ مسئلہ سن لیتے ہیں تو اسی فیصد اس کی پریشانی حال ہو جاتی ہے سانچ مسکرا کے سنتے ہیں تو سائنس دان کہتے ہیں سو فیصد اللہ تعالیٰ اس کے غم کو تبدیل فرما دیتا ہے خوشی میں نمبر اٹھارہ بھائی ہر چیز کی زکاعت ہوتی ہے صحت کی زکاعت نعمتوں کی زکاعت مسکرا ہٹ بھی ہے کیا ہے مسکرا ہٹ مسکرا ہٹ کے ساتھ اپنے جسم کی صحت کی زکاعت ادا کیا کرے نمبر انیس ترمزی شریف عدیس کا نمبر ہے چھے ہزار اتین ہزار چھے سو اکتالیس عزاظت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا